الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آده واصحابه اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آدم ہر قسم کی دو سنا اللہ رب العالمین کے لئے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہل بیت اطحار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہ الرزوان کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا مل بیٹھنا اور یہ درسوں تدریس کو سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرتت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام سامین اکرام کو ناظرین اکرام کو اور معزز حاضرین محفل کو ان کے علاوہ پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے والے سننے والوں کو بہت ہی عدب سے محبت سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دو ہزار چوبیس کا پہلا جمعہ آگیا ہے اس پہلے جمعہ کو سارے کام چھوڑ کر اپنی ساری مصروفیات کو مختصر کر کے ایک چھوٹا سا عمل جلدی سے کر لیجئے وقت ضائع مت کی دیئے یہ پہلے جمعہ کا یہ عمل آپ کو سارا سال بلکہ پوری زندگی غربت کے حالات سے نکال کر خوشحالی کی طرف گامزن کر دے گا یہ عمل بہت پائے دار ہے غربت کے مارے ہوں کے لیے تنگ دستی کے ستائے ہوں کے لیے اور اپنے گھریلو حالات سے دل برداشتہ لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ جس قدر بھی صحیح آپ ان غریبوں کو دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں دو وقت کی روٹی کھا رہے ہیں اور دو وقت کا چولہ آپ کا جلد ہے آپ گھر میں ہیں رات کو گھر میں سوتے ہیں چاہے گھر قرائے کا ہے چاہے وہ گروی کا ہے یا پھر اپنا ہے یقین جانیں اللہ کا شکر کریں آپ بہت خوش نصیب ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں ان لوگوں کو دیکھئے جو آپ سے نچلے درجے پہ ہیں بچارے تھڑوں پہ سوئے ہوئے ہیں درختوں کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور دکانیں بند ہوتی ہیں کہ ان برامدوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں کئی پارکوں میں اور سڑکوں کے فٹ پاتھوں پر پناہ لیتے ہیں اور کئی پناہ گاہوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں کئی درباروں کی جا کے جناب وہ آسرہ اور سہارہ ڈھوٹتے ہیں کہ کسی دربار شریف پہ جا کے ہمیں رات کو دینے کے لیے وقت مل جائے ٹائم مل جائے اور وہاں سے لنگر کھا کے اور کتنی دنیا ایسی ہے جو حضرت سیدی داتا علیہ جوہی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہند پاکستان کے بادشاہ ولی ہے اور مخدوم امم ہیں جنہیں دکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کلندرِ الہوری مخدوم امم کے نام سے یاد کرتے ہیں سیدِ حجویر مخدوم امم ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ وہاں سے لنگر شریف کھاتے ہیں اور ان بیچاروں سے پوچھئے جن کے گھر میں کبھی چولہ نہیں جلتا وہ خود بھی وہاں کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہاں سے لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں کبھی اس زندگی پر آپ سوچتے ہوں گے پیر صاحب دولت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے اور اس طرح کی خوشالی کے حوالے سے ویڈیوز کو ترجیح دیتے ہیں میں ہر موضوع پر ویڈیو کو ترجیح دیتا ہوں مخلوقِ خدا کا جس حوالے سے بھی بھلا ہو میں اسی حوالے سے ترجیح دیتا ہوں اور میں اپنا وقت اللہ کی رضا کیلئے دیتا ہوں اپنے بیان کے کوئی پیسے نہیں لیتا اور نہ میں اپنے بیان کی کوئی قیمت لیتا ہوں کوئی میں نے فیس مقرر کی ہے یہاں خان کا ہے اولیہ رزقیہ سیفیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ مخلوق آتی ہے میں نے کبھی ان سے فیس مقرر کی صدقہ و خیرات میں کہتا ہوں یہاں سینکڑوں بچیاں بچے زیر تعلیم ہیں زیر کفالت ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اور ان کے دیگر معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے میڈیکل کا خیال کیا جاتا ہے اور ان کی کتب کا کتابوں کا اور ان کے دیگر تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ خدمت کی جاتی ہے تو وہ صدقہ خیرات میں ان کے لنگر شریف کے لیے کہتا ہوں وہ آپ کا ویسے بھی حق بنتا ہے ہر مسلمان کا کہ وہ دینی طالب علم جو ہیں جن کے لبوں پہ دن رات قرآن پاک کے قرآنیں جاری رہتے ہیں جن کے ہونٹوں پہ دن رات قرآن جاری رہتا ہے حدیث جاری رہتی ہے جو دن رات علم دین سیکھتے اور سکھاتے ان کی خدمت کرنا ویسے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم چار بننا پنجمہ نہ بننا نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤگے تو صحابہ اکرام نے کہی یا رسول اللہ وہ چار کیا ہیں اور پنجمہ کیا ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں ان میں یا علم دین سیکھنے والے بن جاؤ یا علم دین سکھانے والے بن جاؤ اور یا پھر ان کی صوبت میں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ کتنے ہو گئے تین یا سیکھنے والے یا سکھانے والے تو یا پھر سننے والے بن جاؤ اور اگر یہ تینوں نہ بن سکت پھر چوتھے بن جانا چوتھے کیا یا رسول اللہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفروم سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا چوتھے یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعامن کرنے والے بن جاؤ ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ اور نیک کاموں میں تعامن حکمِ الٰہی ہے کہ نیک کاموں میں تعامن کرو جو نیک کاموں میں تعامن کرتے ہیں وہ ایسے جیسے خود نیک کام کر رہا اور برائی کے کاموں میں حوصلہ شکنی کرو برائی کے کاموں میں کسی تعداد دے دستے تعامن دراز نہ کرو نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں دستے تعامن کرو تو پھر کیا چوتھے بن جاؤ ان کے ساتھ تعامن کرنے والے خدمت کرنے والے پنجویں نہ بننا پنجویں کون سے ان سے بغض و اناد رکھنے والے وہ پانچویں نہ بننا اگر بغض و اناد رکھنے والے بن گئے تو پھر تمہارے لیے تباہی بربادی اور خلاکت اور اسی طرح کنزل عمال شلیف کندر حدیث مبارکہ موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھنے سکھانے والوں سے اور قرآن یاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے گویا اس نے اللہ سے محبت کی اور جو ان سے بغض و اناد رکھتا ہے گویا اس نے اللہ سے جنگ کی یہ میں ضرور کہا کرتا ہوں تو الحمدللہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے مخلوق خدا کی فائدے کے لیے اور مخلوق خدا کی نفع کے لیے شب و روز ہماری زندگی ان کے لیے وقف ہے اس میں ایک عمل کے لیے کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا تو آج جمعہ پہلا آ گیا اس پہلے جمعہ کو جس نے یہ عمل کر لیا چھوٹا سا عمل ہے چند منٹ کا عمل ہے ایک دن میں اللہ تبارک و تعالی اس کو کروڑوں نہیں رب کائنات اس انسان کو چاہے میری کوئی بہن ہی عمل کرے میری بیٹی عمل کرے میرا بیٹا عمل کرے کوئی دوست بھ liters عمل کرے کوئی برادر ملت یہ عمل کر لے نبی پاک کا غلام کوئی بھی یہ عمل کر لے ساروں کو اس عمل کی اجازت ہے جو کمینٹ میں اپنا نام لکھیں کہ ان کو خصوصی اجازت ہو جائے گی تو اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اپنے ملک کا نام لکھیں تو جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے چند منٹ کا عمل ہے جمعے والے دن کرنا ہے فجر کی نماز سے لے کر نماز مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی غربت آپ سے میلو دور بھاگ جائے گی تنگ دستی کنارہ کر جائے گی اور پریشانیاں مسیبتیں اللہ دور فرما دے گا جس انسان کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے رب تعالی اس کی وہ حاجت پوری فرما دے گا اس کا اٹکا ہوا مسئلہ اللہ پاک حل فرما دے گا اس کی پریشانی کو اللہ تعالی دور فرما دے گا اس کے دکھڑے اللہ تعالی دور فرما دے گا اس کے غم اللہ پاک دور فرما دے گا اولاد کی طرف سے کوئی کمی ہے بیشی ہے پریشانی ہے کوئی مسیبت ہے دکھ ہے غمی وہ دور ہو جائے گی بیوی کی طرف سے خامد کو پریشانی ہے خامد کی غمی اور پریشانی یہ دور ہو جائے گی اور بیوی کو اگر خامد کی طرف سے ہے تو بیوی کا دکھ بیماری پریشانی دور ہو جائے گی خامد کو بیوی سے ہے تو اس کا دکھڑا دور ہو جائے گا بہنوں کو بھائیوں سے ہے تو ان کے دکھڑے دور ہو جائیں گے اور بھائیوں کو بہنوں سے ہے تو ان کے دکھڑے دور ہو جائیں گے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے کوئی مسائل چلے آ رہے ہیں پریشانیاں چلی آ رہی ہیں کچھ کریسس کا شکار ہے اس نیت کے ساتھ یہ عمل کر لیں چند منٹ کا یہ عمل انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد سنو غرض کہ آپ کسی معاملے کے لیے بھی اس کو کریں گھر سے بیماری نہیں جاتی تو اس مسئلے میں کر لیں تنگ دستی ہے اس مسئلے میں کر لیں گھر اپنا نہیں اس مسئلے میں کر لیں نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں نیا سال دو ہزار چوبیس نئے عظم کے ساتھ لے کریں اور یہ نیا عمل کریں یہ نیا وظیفہ کریں یہ میرا وہ عمل ہے جو لاکھوں لوگوں تک کیا ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس سے فیض پایا ہے لیکن آج پہلی بار سوشل میڈیا کی دنیا میں اس کو نشر کیا جا رہا ہے سبزادہ حضرت علامہ حافظ فیر محمد رسلان الرزا رزوی الحنفی السیفی مجددی صاحب کی اور زور فرمائش پر اس عمل کو ہم پیش کرنے لگے ہیں دو ہزار چوبیس کے پہلے جمعہ کا زبردست اور بڑا پاورفل بڑا طاقتور یہ عمل یہ عمل آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں وطن عزیز پاکستان کے باسی ہیں وطن عزیز پاکستان کے رہنے والے ہیں تو بھی آپ یہ عمل کریں ان کے علاوہ پوری دنیا سے ہمارے محبین و مخلصین کے لیے یہ انمول اور بڑا نایاب عمل ہے بہت ہی تیز تارین تیز تارین تاثیر والا فوراں کام کرتا ہے فوراں فوراں یہ کام کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدل جائیں اگر آپ چاہتے ہیں معاملات سلچ جائیں اور مفلس زندگی یہ خوشحال زندگی ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں بسنے والے چاہے وہ ہمارے محبین و مخلصین وہ پاکستان کے علاوہ سعودی عربیہ کے اندر ہیں مالدیب کے اندر ہیں بھوٹان کے اندر ہیں نپال کے اندر ہیں بنگلہ دیش کے اندر ہیں انڈیا میں بسنے والے ہیں دبئی میں شارجہ میں ابودبی میں مسکت امان میں رہنے والے ہیں ایران کے اندر بسنے والے ہیں ایراک کے اندر بسنے والے ہیں اور ملک شام کے اندر ملیشیا کے اندر بہرین کے اندر مصر کے اندر رہنے والے ہیں اردن کے اندر رہنے والے ہیں یا پھر وہ یمن کے اندر رہنے والے ہیں کویٹ کے رہشی ہیں آسٹریلیا میں زندگی گزار رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں انگلینڈ کے اندر ہیں کینڈا اور امریکہ کے اندر ہیں فرانس کے اندر سومالیا کے اندر نارویٹ انمارک اور سیڈنی کے اندر رینے والے ہیں وہ جس ملک کے اندر بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے اپنے وقت کے مطابق اور اپنی اپنی تاریخ کے مطابق دو ہزار چوبیس کا پہلا جمعہ یہ مس نہیں کرنا یہ جمعہ کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جمعہ کا دن نکل جائے اور آپ کو خبر نہ ہو جتنے لوگ سن رہے ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ عمل بہت کمال کا ہے بڑے کمال کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی غربت مکانا اپنی مفلسی کو دور کرنا تو پھر اس عمل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اس عمل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اپنا کاسہ دل کھول دیں اپنا دامن بچھا ڈالیے میں بڑے بڑے قیمتی موٹی آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں لے گا وہی جو قسمت والا ہے لے گا وہی جو نصیب والا ہے یہ فرش سے عرش تک پہنچانے والا ہے زمین سے آسمان تک آسمان کی بلندیوں کو چھوے گا آپ کا نصیب آپ کے مقدر فرش سے عرش تک پہنچیں گے اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں بقول کلندر لہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ کیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے اللہ ان کی زندگی کو بدلتا ہے جو بدلنے کا کنر جانتے ہیں اپنی زندگی میں چینج لانے کی تمنہ رکھتے ہیں آرزو رکھتے ہیں قائش رکھتے ہیں اللہ بھی ان کی زندگی کو بدلتا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جو بہن بھائی جو امت محمدیہ برادران ملت اسلامیہ اور بینات الاسلام جو ہمیں دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انمول قوفہ ہے بہت بڑی انمول نعمت ہے آج کا وظیفہ اس میں وقت کی اور زمانے کی پبندی کرنی ہے وقت اور زمان کی پبندی کرنی ہے یعنی تائم کی اور وقت کی اس جمعہ کو آپ نے جس ٹیم پہ یہ وظیفہ کیا ہے آئندہ جمعہ کو پھر اسی ٹیم پہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے آئندہ جمعہ تک بھی کر سکتے ہیں ایک دن میں کام ہو جائے گا پہلے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن میں ہی لاکھوں نہیں اللہ پاک کروڑوں عطا فرمائے گا کیسے رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے صبح وظیفہ کریں گے شام ہونے سے پہلے پہلے میرا رب غیب سے آپ کے لیے کسی کی جوٹی لگا دے گا غیب سے اللہ پاک جوٹی لگا دے گا کر کے دیکھیں آزما کے دیکھیں اس چیز کو کر کے دیکھیں اپنے استعمال ملا کے دیکھیں عمل بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا آسان ہے انتہائی آسان ہے اس کو ہر میری بہین میری بیٹی میرے دوست میرے بزرگ اور نوجوان کر سکتے ہیں بوڑے بھی کر سکتے ہیں نوجوان بھی کر سکتے ہیں اس کو دس سال سے اوپر کی عمر والے بچے بھی کر سکتے ہیں عمل بہت آسان ہے اپنے والدین کے لیے کریں اپنے لیے کریں بہن بھائیوں کے لیے کریں بیوی بچوں کے لیے کریں اپنی فیملی کے لیے کریں خود خوشحال ہے اس خوشحالی کو قائم رکھنے کے لیے چونکہ بڑے بڑے خوشحال ہوتے ہیں بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں اور اچانک تخت سے تختے پہ آنے پہ دیر نہیں لگتی بادشاہت سے غربت میں آنے کی دیر نہیں لگتی غریبی لڑتی رہی تھنڈی ہواوں سے غریبی پیر صاحب لڑتی رہی تھنڈی ہواوں سے امیروں نے کہا واہ کیا موسم آیا غریبی یہ ان سے پوچھیں جو غریب ہیں ان سے پوچھیں آپ تو تھنڈ انجوائے کرنے کے لیے بھی مری چھلے جاتے ہیں سردی کو انجوائے کرنے کے لیے فرفباری کے علاقوں میں چھلے جاتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھئے جن کے گھر کی بچاروں کا روشن دان پوٹا ہوئے تھنڈی ہوا رات کو آتی ہے پیپیں لگا لگا کے شاپ پر آگے لگا کے بچارے کیسے کیسے سردی کو روکنے کے احتمام کرتے ہیں اور آپ تو شیشوں کے محل میں شیش محل میں بیٹھیں کیا پتہ باہر ہے تو ایسی لگے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھئے جنہوں نے تھنڈے یخ ہواوں کے اندر موٹر سائیکلوں پہ جا کے اپنے بچوں کے لیے روٹیک مانی ہے اللہ اکبر بھئی پتہ چال گیا میں کیوں یہ وظیفے بتاتا ہوں یہ عمل کیوں بتاتا ہوں اور پوری تسلی سے توجہ سے بتاتا ہوں یہ نہیں کہ بات بتا دوں بس ٹھیک ہے نہیں اس میں ہر ہر چیز کا کیا لکھنا پڑتا ہے اہمیں کچھ اثر نہیں کرتی ہاں جی اثر کرتی ہے گاڑی نہیں لے لینا تو او ایم ہی چل پڑتی ہے اس کے بھی سارے معاملات کا خیال ہو رکھنا پڑتا ہے دس لاکھ کا موبائل ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے بیٹری چارج ہے کے نہیں تو اس میں بیلنس ہے کے نہیں بوسٹر کے نزدیک ہے یا نہیں ہے سگنل آرہے یا نہیں آرہے پھر وہ کام کرتا ہے کوئی عمل ہے کوئی وظیفہ ہے وہ اہمیں کام نہیں کرتا کسی کی بتا دینے سے جس کا مرضی سن لو کام کرے نہیں وہ بھی اس کی پوری ترکیب اور طریقہ ہوتا ہے بینا مرشدان راہ نہیں ہاتھاں دے کے دودھان باجنی ریٹھ دی خیر سائیں بغیر دودھ کے خیر بن جاتی پانی میں ساری زندگی پر خاپتے رہے وہ پانی والے چاولی ہوں کے خیر نہیں بنے گی بولو تو سہی آن جی میری گل گلتے تو کب ہونا جی نہیں بغیر دودھ کے بھی خیر بن سکتی ہے نہیں بنتی اللہ اکبر غربت بڑی سکت چیز ہے بڑے بڑے پڑے لکھوں کو یہ سبق چکھا دیتی ہے روٹی جب نہیں نہ ملتی آن جی تو بڑے بڑے پڑے لکھے بھی بھول جاتے ہیں بڑا کچھ بھول جاتے ہیں اس لیے اللہ رزقِ حلال ہرے کو عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہرے کو خوشحال فرماتے ہیں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرماتے ہیں یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں یا اللہ جو رزق کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں الہی ان کو وسیر اس قطع فرماتے ہیں اللہ کہاں ماں کو چھوڑ کر بہنوں کو چھوڑ کر بیٹے بیٹیوں کو چھوڑ کر اولاد کو چھوڑ کر جناب کتنے انسان ایسے ہیں جو بچارے دیارے غیر میں بیٹھے گئے اوورسیس پاکستانی اپنے الو ایال کے لیے کمادے کے لیے رات کو میرے پاس ایک واقعہ ایسا آیا میں ساری رات سو نہیں پایا ایسا وہ واقعہ اس نے میرے اندر کو ہلا کے رکھ بیا میرے دل کو کہ ایک ماں بتا رہی تھی بی بی آئی تو کہنے لگی میرے دو بیٹے باہر کے ملک گئے ہیں لیکن دونوں کی نوکری نہیں لگی دونوں کی نوکری نہیں لگ رہی دونوں کو کام نہیں مل رہا دونوں بیمار ہیں ایک کے موں سے خون آتا ہے اور دوسرا سوک سوک کے کانٹا بن گیا ہے یہاں تو پاکستان کے اندر رہ کے باہر کے ملک کا نام سن کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیسے کیسے اوورسیس پاکستانی بیچارے کئی زندگی کی کن بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا آپ نے کیسے بھیج دیا بیٹوں کو ان کا والد کیا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگیا ہے وہ ماہی سبا کہنے لگی میرا خامند پہلے فوت ہو گیا یونان گیا تھا تو راستے میں مار دیا گیا میں نے کہا جب خامند گیا مار دیا گیا تو پھر آپ نے بیٹوں کو کیوں بھیجا اور بیٹوں کے ویزیں کس نے لگوائے کیسے لگے تو اس نے کہا ان لگلی طور پر میں نے بھیجا میں نے کہا چیوں بھیجا آپ نے کہنے لگی کہ میں نے بس کسی نے کہا نہیں نہیں پہنچ جائیں کہ سارے مسئلے حال ہو جائیں گے میں نے کہا مسئلے حال نہیں ہوئے مسئلے اور پھنس گئے پیر ابو نمان رجلی سیفی آپ کو اہمیں بات نہیں کرتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے خدا کے لیے آپ نے اللہ کے بن جاؤ آپ نے محبوب کے غلام بن جاؤ یہ دولت یہ پیسہ تمہارے پاس ادھر ہی آجائے گا ادھر ہی آجائے گا رزق پیچھے پیچھے آئے گا جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتا ہے تو یہ راضق کون ہے اللہ رزق اتا فرمانے والا کون ہے اللہ اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ اپنے مانگنے والوں کو بھوکا رہنے دے گا بس ایک وار تو بن جا سونے نہ پھر ساری خدای تیری کئی لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ رزق کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اور رزق ان کے آگے آگے دوڑتا ہے اور وہ پکڑنا چاہتے ہیں رزق کو فر رزق ان کے قابو میں نہیں آتا اور کتنے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ آگے آگے دوڑتا ہے جدر جدر ہو جاتا ہے رزق پیچھے پیچھے اس کی وہ جنگل میں جائے رزق اللہ اس کے پیچھے دے دی بس صاحبِ یقین ہو جاؤ صاحبِ یقین ہو جاؤ اور جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا نسکہ ہے کہ میرے بندوں تم میرا شکر کروگے تو میں اور زیادہ عطا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اللہ کا سچا وعدہ ہے رزق مل کر رہے گا بس تم رزق کی ٹینشن لینا چھوڑ دو رازق کو یاد کرنا شروع کر دیں ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں رازق کے پیچھے نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہم نماز نہیں کرتے قرآن پاک کئی کئی دن تلاوت نہیں کرتے قرآن کی تلاوت ہم سے دور گھروں میں قرآن پاک پڑا ہے اوپر غلاف بیا ہوا ہے جب اس کو دیکھو چیک کرو گرد اڑے گی کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو صرف علماری کی زینت بنا کے رکھا ہے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں اکثریت ہماری ایسی ہے تو پھر ترہ ترہ کے مسائب ترہ ترہ کے علام ترہ ترہ کے رنجو غم ترہ ترہ کی پریشانیاں وہ ہماری اپراتی ہیں کالے جادو والوں پر یقین ہے کالے علم کرنے والوں پر یقین ہے قرآن پر یقین کمزور ہے نہیں وہ کالا جڑا اندھا ایسا وہ بڑی چھتیہ سے کھانتا ہے تو نوری علم تھوڑا 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 مٹھا مٹھا ہولی ہولی کس میں تجھے کہہ دیا یہ خبر بھی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ قرآن آستہ استاستر کر دیا میں کہتا ہوں تم قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو قرآن زندہ باد ہے اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی زندہ باد کر دیا قرآن زندہ باد ہے عظمتِ قرآن زندہ باد شانِ قرآن زندہ باد عظمتِ صاحبِ قرآن زندہ باد اور قرآن کے ساتھ تو جو جڑتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھاتے ہیں جس جگہ پر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہاں پر اللہ کے انواروں تجلیات برسنا شروع ہو جاتے ہیں کس نے کہا آپ کو کہ یہ مچھا مچھا تھوڑا تھوڑا ہولیہ ہولیہ سکتا ہے بس تونے قرآن کو سمجھ جانے اس لیے کہ کسی درویش کی کسی مردے کلندر کے قدموں میں بیٹھا نہیں کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اس لیے تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کلندر لہوری رحمت اللہ علیہ کے مرشد نے فرمایا تھا کیا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اوہ نشین در حضور اولیہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو ایسے لگے گا جیسے اللہ کی بزم میں بیٹھو تو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں نا آتا صحبت میں تو جاتا ہے ادھر پسکاریاں پھینکنے والوں سے پان کھا رہے ہیں برے آل بینکے دیارے آنجی وضوح ہے نہیں کئی کئی دن تو ناتے ہوئے نہیں ظلفانیاں لٹا بنی ہوئے ہیں ایڈی ایڈی موٹے جی ناتے نہیں با بیری پہنچے ہوئے نہیں جنمچ پہنچے ہوئے نہیں جاہلوں کے پاس بیٹھو تو جہالت آئے گی اہل علم کی مجلس میں بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا لے چلوں اللہ معروم رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یک زمانہ صحبت باہولیہ بہتر مولوی ہرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد ایک عالم دین کے لئے ایک صوفی کا ملنا ضروری ہے جس کی صحبت اس کو یقین کامل کے ساتھ جوڑ دے اور ایک صوفی کی مجلس میں ایک عالم دین کا ہونا بھی نہیں اور یہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھو گے اسفیاء کی محفل میں بیٹھو گے درویشوں کی درویشوں کی درویشوں کی محفل میں بیٹھو گے تو پھر ایک نیا انداز آئے ہاں ہاں مرشدہ کہنا من سجنا چھڑ چگڑے دنیا داران دے آ عشق دی محفل ویچ ویجا رنگ ویک نویں انواران تو یہ رزق تو چھوٹی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین دنیا میں کامیاب اور صرف روح فرما دے تو آئیے کیونکہ پہلا معاملہ یہ ہے روٹی والا معاملہ پہلے اللہ کو پتا ہے نا میرے بندوں کو روٹی والا معاملہ پہلے ہے اس لئے رب نے دعا بھی ایسے ہمیں سکلائی ربنا اے ہمارے بروردگار آتینا فی الدنیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی ال آخرت حسنتوں وفی ال آخرت حسنتوں وفی ال آخرت یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر پہلے دنیا کی بہتری کی کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے نبی پاک کے عاشق بن جاؤ نبی پاک کے غلام بن جاؤ رزق وادو ہو جائے گا رزق وادو ہو جائے گا رزق بھی برکت والا رزق بھی برکت والا ملے گا جہالت والا رزق نہیں ملے گا کیونکہ جو دین کے دشمن ہیں نبی پاک کے دشمن ہیں نبی پاک کو نہیں مانتے منکر ہیں ان کو بھی تو رزق ملتا ہے نا اور یہود و نصارہ کو رزق نہیں ملتا عیسائیوں کو رزق نہیں ملتا کافروں کو رزق نہیں ملتا جو مومن مسلمان نہیں ہیں ان کو رزق نہیں ملتا رزق ملتا ہے لیکن جو حضور کے صدقے سے ملتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے وہ رزق برکت والا ہوتا ہے وہ رزق نور والا رزق ہوتا ہے تو آقا الاسلام کے غلاموں جمعے والے دن کو مس نہیں کرنا نمازِ فجر پڑھو اس کے بعد اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا چند منٹ کا عمل چند منٹ کا عمل کوئی گھنٹے نہیں کوئی لمبا ٹائم نہیں کوئی سوا مینے کا چلا نہیں کوئی تین ماہ کا چلا نہیں کوئی چھے ماہ کا چلا نہیں تصویح پھریت دلنا پھریا کی لینا تصویح پڑھ کے پڑھیا علم تے عدب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کیتے پر کج نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وچ ور کے ہو جاگ بنا دودھ جمتے نہیں باہوپا میں لال حمن کڑکڑتے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں کہ دیکھنے پر لگتے ہیں سبحان اللہ تین بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے تین درخت اللہ نے جنت میں لگا دی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے تین درخت ایک بار کہنے سے ایک درخت اور میرے مرشدِ گرامی آفتابِ ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت سرکار مفتی ڈاکٹر پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ علیہ منظورِ نظر حضرتِ امامِ اور آسانی مبارک پیرِ اچھی علیہِ رحمہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ دل و جان سے جو بندہ سبحان اللہ کہہ دے زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا جتنا گیپ ہے کہ سارا اللہ سبحان سے مر دے سبحان اللہ جو دل سے کہے جو دل سے کہے آپ دل سے کہیے سبحان اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے واہ اللہ کے پیارے حبیب کا نام لے واہ وہ بھوکا رہ جائے تنگ دست رہ جائے اللہ تنگ دستیاں مٹا دیتا ہے جس محبوب کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ان کے ماننے والا ہو تو نعم پہ اللہ نے رکھی کن کے لئے جس محبوب کی امت کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے وہ نعمتیں اللہ تبارک وطالعہ نے غیروں کو دینی ہے وہ اللہ کے خزانے جو بھرے پڑے ہیں وہ نبی پاک کی امت کو نہیں دینی اللہ اللہ دیتا ہے ہمیں مانگنے کا گھانی اللہ دیتا ہے وہ عطا فرماتا ہے کلندرِ لہوری نے کہا نہیں ہم تو ماہ البا کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے مندر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عمل سنیے فجر کی نماز آپ ادا کریں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ یا اللہ یا رحمان کتنی مرتبہ تین تیس مرتبہ ہاتھ کے پوروں پر پڑھ لیں یہ یا اللہ یا رحمان 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 ایک انگلی کے اوپر کتنی بار ہو گیا کتنی بار ہو گیا چھے بار پانچوں انگلیوں بڑھا گیا تو کتنا ہو گیا تیس بار پھر ایک انگلی کے اوپر اور پڑھ لیں تین تیس بار ہو گیا اور اگر آپ کانٹنگ والی تصویح یوز کرنا چاہیں تو بزار سے مل جاتی ہے اس تصویح کی اوپر آپ کس بار پڑھنے اور اگر اس طرح کی تصویح میسر ہے یہ دانوں والی تصویح تو آپ اس تصویح کو لے لیں لیکن یہ یاد رکھنا ہے درود پاک پرواز ہے ہر عمل پر ہیں ہر عمل کے لیے درود پاک طاقت ہے جو درود پاک کے بغیر دعا کی جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان مولک ہو جاتی ہے اس لیے کئی لوگوں کے وظیفے اور چلے پورے نہیں ہوتے عمل پورے نہیں ہوتے ان کا بینی فٹر نہیں ملتا ان کا عجر نہیں ملتا ان کا قبولیت کا معاملہ نہیں بنتا تو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تصویح کے دانوں کے اوپر بسم اللہ شریف سے شروع کریں عمل کی ترقیب توجہ سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد یہ ایک دانہ ٹھینک لیا پھر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اس طرح گیارہ مرتبہ جب درود پاک پڑھا گیا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تینتیس مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھتے رہے یا اللہ یا رحمانو سارے پڑھیں یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو تینتیس مرتبہ یا اللہ یا رحمانو اس کے بعد تیسرا لفظ تیسرا عمل تیسرا وظیفہ یا رزا کو یا رزا کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تصویر میسر ہے تو تصویر کے اوپر پڑھیں سو والے تصویر لے لیں تو تین تصویر پڑھنے کے بعد تیرہ دانے اوپر پھنکنے ہیں تین سو تیرہ بار ہو جائے گا اور یہ اصحابِ بدر کی نسمت سے اسلام میں کفر اور اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی اس میں صحابہ اکرام کی تداد کتنی تھی تین سو تیرہ مرتب تین سو تیرہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو روشن فتح عطا فرمائی آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک جس طرح ان کو فتح عطا فرمائی مجھے بھی میری زندگی کے ہر ہر جنگ میں ہر ہر مسئلے میں ہر ہر پریشانی میں ہر ہر دکھ میں ہر ہر غم میں ہر ہر مصیبت میں یا اللہ شاندار فتح عطا یہ نیت کر کے تین سو تیرہ مرتبہ یا رزا کو 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 یار ازاکو یار ازاکو ہے وہ پڑی ہے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یار ازاکو یار ازاکو یہ رزق اے رزق اتا فرمانے میں غربت کی جنگ میں ہار چکا ہوں تنگ دستی کی جنگ میں ہار چکا ہوں مفلسی کی جنگ میں ہار چکا ہوں پریشانی کی جنگ میں پھنس چکا ہوں مصیبتوں کی جنگ میں پھنس چکا ہوں یا اللہ مجھے فتح آتا سکا رزق کتنا اتا فرما سارے غم بھول گئے اور جو رزق تو اتا فرمائے پھر مجھے یہ توفیق اتا فرمائے میں تیرے راہ میں قربان نہیں کروں تیری راہ میں خرچ بھی کروں تیرے سات تجارت بھی کروں کیونکہ دس دنیا ستر آتر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ آتا ہے مدینہ منورہ شریف میں قیت پڑ گیا تو آپ نے ایک اونٹوں کی کتار وید سازو سامان منگوائی اور بڑے بڑے تاجر آگے یہاں پر میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے تاجر آگے انہوں نے کہا دبنا منافع لے لیں چار گناہ لے لیں پانچ گناہ لے لیں یہ سارا مال ہمیں دے دیں ہم پھر بیچیں گے زیادہ مہنگا کر کے حضرت سیدنا عثمانی غنی سنورین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرماتے ہیں میرا سودا ہو گیا تاجروں نے پوچھا جی وہ کیسے فرمایا میں نے دس گناہ زیادہ نفع مجھے ملے دس گناہ زیادہ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ شریف کے مضافات میں اردگرد مدینہ منورہ شریف کے اندر قربو جوار میں کوئی ہم سے بڑا تاجر ہے ہی نہیں کون ایسا نفع دے سکتے آپ نے فرمایا میرا ہو گیا سودا میرا ایگریمنٹ ہو گیا حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں مدینہ تو رسول میں باہر نکلے اور سارے اونٹ جتنے تھے پوری کی پوری کتار وہ سارے کا سارا عثمان اللہ کی راہ میں محتاجوں کی مدد میں قربان کر دیا نسار کر دیا سارے کا سارا نسار انہوں نے کہا عثمان یہ کیا کیا فرمایا میرے اللہ نے میرے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ دس دنیا ستر آخر دس دنیا ستر آخر جہان جتنا کوئی دے گا اللہ دس گناہ اس کے مال کو بڑھا کہ اس کو پھر واپس اناس دوا اس لیے ہم کہتے ہیں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب آپ کو پتہ ہے میرا ذوق ہے تھوڑا سا ذوق میں ضرور کرتا ہوں لیکن میں وظیفہ کمپلیٹ کر دوں تین سو تیرہ بار یا رضا کو جب پڑھا گیا یہ تخیل میں آپ نے اپنے خیالوں میں یہ رکھنا ہے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا فتا ہو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یا فتا ہو یا فتا ہو پھر گیارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد یا فتا ہو یا فتا ہو ہو گیا گیارہ بردی کتنا ہو گیا گیارہ مرتبہ یا فتا ہو اے رزق کو کھول دینے والے پہلے ہم نے یا رضا کو پڑھا ہے پھر یا فتا ہو اے کھول دینے والے بندشیں رکابتیں ہر شئے ختم کھل گئے دروازے کھل گئے رب کی رحمت اللہ کے کرم کے فضل کے مربانیوں کے دروازے کھل گئے اب گیارہ مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ گیارہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینے کے بعد پھر گیارہ بار درود پاک اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو گیا آپ تھوڑی سی دعا اللہ کے حضور آپ مانگیں عربی میں مانگیں عربی میں مانگیں پشتوں میں مانگیں ہنکوں میں مانگیں آپ سندھی زبان میں مانگیں بلوچی زبان میں مانگیں ہنڈی زبان میں مانگیں سریکی زبان میں مانگیں انگلش میں مانگیں آپ کینیڈی زبان میں مانگیں کسی زبان کے اندر دچ زبان میں مانگ لیں جو زبان جس جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جو جو لینگویج آپ کو آتی ہے اسی زبان میں آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر زبان کو جانتا ہے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے چیونٹی زمین پہ چلتی ہے دیکھتے ہیں نا اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اللہ نے اس کو کیسا شعور اور عویر ستا فرمائی ہے آپ چینی اور گڑھ کا ایک دانہ رکھ دے شکر کا دانہ رکھ دے گوشت کے قیمے کے دانہ رکھ دے آپ رکھ کے بھول جائیں گے چیونٹی نہیں بھولے کسی دھی لین بنا کے اپنی پوری قوم کو ادھر لے آئے گی آنکھیں نہیں ہوتی میرا اللہ اس چیونٹی کے چلنے کی جو دھڑکن ہے نا آہٹ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے چیونٹی کے سینے میں اگر کچھ دل ہے وہ دھڑکتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی ہر زبان کو جانتا ہے دعا مانگیں اور دعائیں کرتے ہوئے مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اور ہمارے پیر صاحب کو حضرت پیر محمد رسلان رضا الحنفی اسیفی مجددی صاحب اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے اور ان کے زیر سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خلوص نیت کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے انبارت و جلیات ان پر برستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ٹیم کام کرتی ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا فی اسبیل اللہ یہ لوگ کسی لالچ کے تحت کام نہیں کرتے فی اسبیل اللہ کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ انبارت و جلیات عطا فرمائے اور پیر صاحب کے جو ادارہ ہے خان کا ہے اولیہ رزویہ سیفیہ وعدار العلوم جامعہ جلانیہ رزویہ للبنین ولی الوینات جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے الحمدللہ حفظ و ناظرہ قرآن کریم اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ترجمہ تفسیر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں عالم فاضل بن رہے ہیں اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے اخراجات کے حوالے سے قدمے دامے دلنے سکنے ظاہری باطنی طور پر جہاں جہاں سے بھی ہمارے بہن بھائی مخیر حضرات اس کے لئے تعامل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرمائے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے اور یہاں پر جو اجتماعی دعاوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی دولت سے اللہ معلہ مانتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ چند الفاظ نظر خیر الورا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اللہ پاک بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں قبول فرمائے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا عقصے دروں ایک پتھر کو آئی نہ گھر مل گیا جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی چانے میں ہی درواز آئے جہاں کھلے جانے عمرِ روا لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھے تو خیر البشر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی اس قدر مل گیا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دولت کے ساتھ ساتھ دولتِ عشقِ مصطفیٰ بھی اللہ آپ کو عطا فرما دے انشاءاللہ کوئی غربت کا ستایا ہوا ہے تو غربت ختم ہو جائے گی تنگ دستی کا ستایا ہے تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی گھر میں لڑائی جگڑے کل کل رشتے داروں میں برادریوں میں لڑائی جگڑے ہیں جو بھی غرض مسئلہ ہے آپ کا حل ہو جائے گا آپ اس عمل کو کریں ایک جمعہ کریں دوسرے جمعہ کریں ساری زندگی اس کو کریں انشاءاللہ تعالی برکتیں تو ہر وقت چاہیئے نا رضا صاحب کیوں جی فیصل صاحب برکتیں ہر وقت چاہیئے اللہ تعالی کی نعمتیں تو ہر وقت چاہیئے یہ ایک نہیں آج جناب پٹھورے بھی کھالے پراتھے بھی کھالے جناب بونگ پائے بھی کھالے اور نہاری بھی کھالی کوفتے بھی کھالے تو دوسرے جنہے بھوکے مرکے نے نہیں یہ زندگی میں رونک اگر رکھنا چاہتے ہیں خوشحالی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ رب کی طرف سے کرم نوازیاں بھی کنٹینیو ریگولر آپ کو ملتی رہیں گے اپنا خیار رکھتیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک بھیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کا جاتا کچھ نہیں اور ان کو حوصلہ افضائی مل جاتی ہے اور چھا ساتھ چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کر لیا کریں اگر آپ اپنا نام لکھ کر نہ بھیجنا چاہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ لیا کریں یہ لکھنے سے سن کا جاریہ ہوتا ہے کربلا ہو بلا ہوتا ہے اسلام علیکم